موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز لاہور میں خواتین سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا رکشہ ڈرائیور کی ساتھ ہی سمیت میلسی سے لاہور آنے والی ماں بیٹی سے مبینہ زیادتی دونوں ملزمان کی رفتار وزیراعلا پنجاب کا نوٹس ملویس افراد کے خلاف سخت کارروائی کا حکم پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون نے پندرہ سالہ بیٹی کے ہمراہ ٹھوکر نیاز بیک پر بس سے اتر کر اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے رکشہ لیا رکشے میں ڈرائیور کا ساتھی پہلے سے موجود تھا ملزمان نے اس انسان جگہ پر لے جا کر ماں بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گریٹر اقبال پارک میں خاتون ٹک ٹاکر سے دس درازی کا واقعہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری مزید چونتیس افراد پولیس کے شکنجے میں گرفتار ملزمان کی اتعداد ایک سو چھبیس ہو گئی عدالت نے مزید تیس ملزمان کو شناکت پریٹ پر جیل بھیج دیا ملک بھر میں کرونا کی چوتھی لہے مزید شدت اختیار کر گئی اموات پچیس ہزار سے تجاوز چوبیس گھنٹوں میں اسی افراد زندگی کی بازی ہار گئے تین ہزار سات سو بہتر نئے مریض مصبت کیسز کی شارعہ سات فیصد رہی سندھ کے بعد پنجاب میں بھی کرونا کیسز میں بتطریج اضافہ آئی ایم ایف کا ممبر ممالک کے لیے چھے سو پچاس ارب ڈالر کا قرص پروگرام شروع پاکستان کو دو ارب ستتر قرور ڈالر آج ملیں گے کرونا سے نمچنے کے لیے قرص غیر مشروع طور پر دیا جا رہا ہے وزارت خزانہ کے مطابق راکم کی منتقلی سے پاکستان کی حضر مبادلہ کے زخائی تاریخ کی بلند سطح تک پہنچ جائیں گے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدایت قومی یقصہ نساب تعلیم پر عمل سے متعلق جائزہ اجلاس نساب تعلیم میں شامل صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بریفنگ عمران خان نے کہا نساب تعلیم میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں لائی جائیں وزیر آزم کا چھٹی سے بارویں جماعت کے لیے نساب کو روان سال کے آخر تک ختمی شکل دینے کا حکم سندھ میں آج سے تعلیم بچاؤ تحریک کا آغاز آل پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ اسوسییشن کا آؤٹڈور تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان محکمہ تعلیم سندھ نے نیجی سکولز کی دھمکی پر کاروائی کا فیصلہ کر دیا مراسلے کے مطابق سکولز کھولے تو ریجسٹریشن موطل کر دی جائی تھی کراچی میں سکولوں کی بندش کے خلاف والدین سڑکوں پر نکل آئے کے ڈی ایس ورمگی پر ٹرافک بلوک کیے رکھی سندھ حکومت کے خلاف نارے بازی پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن بھی احتجاز میں شریک مظاہرین کا کہنا تھا کہ سوپیس کے تحت ہوتیل اور شاپنگ مالز کھولے جا سکتے ہیں تو تعلیمی ادارے کیوں نہیں کھولے جا سکتے مظاہرین نے دھرنے کی بھی دھمکی دے دی اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز